اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے دل سے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں سب دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے بلکہ آپ سب پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہو آمین سما آمین پروگرام جہاں پہ آج آپ کے سوالوں کے میں نے جواب بھی دینے ہیں اور جو آپ نے فرمائش کی ہے وہ بھی انشاءاللہ وظیفہ ہے جو ہے آپ کو سکھانے جا رہا ہوں لیکن شروع میں ہی آپ سب سے ایک رکیسٹ ہے جیسے میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں آپ میری ایک فیملی ہیں اور میں پوری فیملی سے رکیسٹ کر رہا ہوں زاہد حسن صاحب کے بیٹے ہیں حمزہ زاہد حسن میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے رکیسٹ کی تھی ایک پروگرام میں آج پھر رکیسٹ کرنے جا رہا ہوں سب ایک دفعہ تہہ دل سے ان کے لیے دعا کیجئے گا جو بھی ایک نیک خواہش ہے نیک مقصد ہے وہ لازمی پورا ہو آمین سما آمین ایک دفعہ پھر سے میں خود سے جو کہتا ہوں آپ صرف لفظ آمین کہہ دیجئے کہ یا میرے مالک حمزہ زاہد حسن جس مقصد کے لیے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے وہ اپنی رحمت کے صدقے اپنی برکت کے صدقے اپنے انبیاء کے صدقے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے صدقے انہوں کو کامیابی اتا کر آمین سما آمین اچھا آپ لوگ انہیں سوال بھیجی ہیں آپ کے سوالوں کے بھی میں جواب دوں گا جترک میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا ہے جو پہلا پورشن ہے اس کے میں نے تین حصے بنائے ہیں فرس پورشن وہی جس میں آپ نے جو فرمائش بھیجی ہوتی ہے آپ کی اسی فرمائش کو سامنے رکھ کے وہی ایک وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں سیکنڈ پورشن میں آپ نے جتنے بھی سوال بھیجے ہوتے ہیں آپ کے سوالوں کا میں جواب دیتا ہوں اور تھرڈ لاسٹ جو پورشن ہے اس میں میں نے آپ سب سے کہا ہے کہ آپ اس کو لازمی دیکھا کریں سب لوگ جو آج کے سوال ہوں گے ان تمام لوگوں کے لیے بھی اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے ان سب کے لیے بھی جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں کوئی دنیا میں عمل کرتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں جوب کرتے ہیں سفر کی تیاری کرتے ہیں یا کوئی بھی ٹارگیٹ ٹاسک بناتے ہیں کوئی مقصد بناتے ہیں تو اس کو اچیو کیسے کرنا ہے اس ٹارگیٹ کو پورا کیسے کرنا ہے اس کے لیے جو تھرڈ پورشن ہے جب تک ہم بات کو سمجھے گے نہیں تب تک ہم اس کو کر نہیں پائیں گے صرف سوچنے سے نہیں ہوتا اس کے لیے پریکٹیکلی کیا کرنا ہے اور اسی تھرڈ پورشن میں بہت سارے لوگوں نے میری باتیں سننے کے بعد مجھے جو میسج دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ الحمدل رب بہت زیادہ میسج آئے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کر گئے ہم اپنے مقصد میں پورے ہو گئے ہیں تو آپ جتنے بھی جنہوں نے سوال بھیجے ہیں وہ تو آج کا پروگرام دیکھیں گے جنہوں نے نہیں بھی بھیجے ان سے بھی میں کہوں گا وہ تھرڈ پورشن بے شک شروع میں نہ دیکھیں کہ ہمارا سوال نہیں ہے اس میں لیکن جو تھرڈ پورشن ہے وہ والا لازمی دیکھا کریں وہ آپ کے لیے بھی بہت فائدہ بات ہے شروع میں ہی جی میں ریپیٹ کر دوں آپ میں سے کوئی بھی مجھ سے سوال پوچھنا چاہتا ہے تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے میرا وٹس اپ نمبر جو اس وقت میں نے نیچے سکرین پہ بھی لکھ دیا ہے پلس نائن ٹو پاکستان کا کوڈ ہے تھری ون تھری سکس سکس فائی 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 زیرو زیرو اس پہ آپ مجھے وٹس اپ کیجئے پاکستان سے یا پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں آپ مجھے وٹس اپ کیجئے کوئی بھی سوال پوچھنا ہے لیکن اس کو ڈیٹیل اس طرح آپ کو مجھے سینڈ کرنے ہوگی اوپر اپنے چہرے کی کلیئر تصویر ہو جو دور سے نہ کھینچے گئے وہ پاس بیٹھ کے جس طرح تصویر بنائی جاتی ہے کلیئر چہرے کی کلیئر چہرے کی تصویر بنائیے اس تصویر کو سینڈ کرنے کے بعد نیچے لکھئے نام آگے نام لکھ دیجئے لکھئے والدہ کا نام والدہ کا نام لکھ دیجئے اور شہر جو بھی آپ کا شہر ہے ملک ہے وہ بھی آپ آگے لکھ دیجئے اس کے بعد بھی کوئی سوال یا کوئی بات مجھ سے کرنا چاہتے ہیں اس کے لاسٹ میں لکھئے ترتیب صرف یہ ہی ہونے چاہیے تصویر اس کے نیچے آپ کا نام والدہ کا نام شہر کا نام اور اس کے بعد آپ کوئی بھی سوال نہیں پوچھیں گے میں آپ کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا اس کوئی سوال بھی پوچھیں گے بقیدہ لکھئے فرضی نام آگے کوئی بھی نام لکھ دیجئے ایکس وائی زیڈ لکھ دیجئے کچھ بھی لکھ دیجئے فرضی ماں کا نام وہ بھی لکھ دیجئے اس کے نیچے شہر وہ آپ صحیح والا لکھ دیجئے پھر اس کے نیچے لکھئے نام اصلی نام اصلی ماں کا نام ملک شہر کا نام تو اصلی ہوگا آپ مجھے سنڈ کر دیجئے تو میں آپ کا فرضی نام سے پڑھوں گا لیکن اس کے نیچے آپ کا اصلی لازمی ہونا ہے کچھ لوگوں نے آج بھی غلطی کی ہوئی ہے تصویر بھیجی ہے تو ساتھی وائس میسج بھیج دیا جس میں اپنی تفصیل بتائی ہے ایسے کسی سوال کو میں نے پروگرام میں شامل نہیں کیا میں کہہ رہا تھا لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگی لیکن ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آسکی نہیں لکھنا آتا کاغذ پر لکھے آج بھی بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا ہے کاغذ پر لکھے اپنا لکھی ہے ماں کا نام نام ماں کا نام شہر کا نام کاغذ پر لکھی ہے اس کی تصویر بنا کے مجھے سینڈ کر دیجئے کسی اگر یہ کاغذ پر آپ کو لکھے دے گا جی لکھے میں نام والدہ کا نام شہر کا نام تو اس ترتیب سے بھیجے گئے ہیں پروگرام میں شامل ہیں جو نہیں بھیجے گئے وہ پروگرام میں شامل نہیں ہیں ماہر حمزان اور عید یہ ٹف پورا ہفتہ تھا میرا پھر بھی میں نے کوشش کیا بہن بھائیوں میں لڑائی پیدا ہو جاتی ہے دوستوں کے اندر نفرتیں بڑھ جاتی ہیں تعلق خراب ہو جاتے ہیں تو کیا کوئی ایسا عمل ایسا وظیفہ ہے جس سے محبت پیدا ہو جائے نفرت محبت میں بدل جائے میاں بی بی میں پیار بڑھ جائے یا کوئی کسی کو اپنا گرویدہ بنانا چاہتا ہے اب اس میں دو مقصد ہوتے ہیں نیک مقصد اور نجائز مقصد نیک مقصد کیلئے آپ کریں گے تو آپ تمام لوگ جتنے بھی اس وقت سن رہے ہیں جو اس مقصد کو جو ارادہ کر رہے ہیں ہم بھی اس وظیفے کو کریں گے تو ان کو کامیابی ملے گی جو اس کو نجائز مقصد کیلئے کریں گے وہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہ ان کا اور اللہ تعالی کا معاملہ ہوگا جو بھی گناہ ہوگا ان کے سر ہوگا اس کی مثال ایسے ہی ہے سیل فون موبائل جب ہمیں بنا کے دیا گیا تھا تو اس کا مقصد کچھ اور ہے کچھ لوگ اس کو غلط مقصد کیلئے بھی استعمال کرتے ہیں کچھ اس پر ایس طرح کی چیزیں بیٹھ کے دیکھتے ہیں جو نامناسب ہیں اور ان کو گناہ ہوتا ہے اور کچھ لوگ اسی موبائل پہ ہی قرآن مجید کھول کے تلاوت بھی کرتے ہیں کچھ لوگ گندی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس لئے کہوں گا میرا مقصد ہے بتانا اب آپ لوگ کیسے بہتر سمجھتے ہیں انٹرویو کے لئے جا رہے ہیں آپ کا انٹرویو زبردست ہو اور جو بھی وہاں پہ بیٹھا وہ بندہ آپ کا گرویدہ ہو جائے اس وقت آپ سے امپریس ہو جائے اس کے لئے بھی کر سکتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں جائز طریقے سے اب ایسا نہیں ہے شادی کے لئے میں گاؤں بیٹھا میں یہاں پہ ہوں تو دنیا کے دوسرے کونی بھی بیٹھوئے ایک ادھاکارہ ہے وہ میری محبت میں گریفتار ہو جائے اس طرح نہیں جو ہمارے اردگرد رشتے پھیلے ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں وہ میری گرویدہ ہو جائے اور میرے اس سے رشتہ ہو جائے جائز طریقے سے میرے اس سے نکاح ہو جائے آپ اس کے لئے بھی کر سکتے ہیں سمجھ آپ لوگوں کو یقیناً آگی ہوگی جائز مقصد کے لئے کرنا ہے اس عمل سے واقعی یہ آزمودہ ہے اور اس سے یقین مانی ہے محبت ہو جاتی ہے جنمن محبت ہو جاتی ہے وہ بندہ یا بندی آپ کی گرویدہ ہو جاتی ہے لیکن چلے میں بعد میں بتاتا ہوں پہلے میں وظیفہ بتا دوں سورت کا نام ہے قرآن مجید کی جو سورت ہے اس کا نام ہے مارج اور پارہ نمبر ہے انتیس آیت نمبر ہے تھرٹی فور اولائک فی جنات مکرمون یہ ہے قرآن مجید کی آیت میں اس کو سکرین پہ بھی لکھ دیتا ہوں یہ اس وقت آپ کے سامنے سکرین پہ آگئی ہے اولائک فی جنات مکرمون یہ میں اس لئے بار بار پڑھ رہا ہوں جو دوسرے مذہب والے ہیں وہ بھی اس کو پڑھنا چاہیں تو اس کو ساتھ ساتھ اس طرح پڑھیں اولائک فی جنات مکرمون اولائک فی جنات مکرمون یہ ہے ایک قرآن مجید کی آیت اس کو آپ نے تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے کسی بھی میٹھی چیز پہ کسی میٹھائی پہ کوئی بھی میٹھی چیز ہو اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا میٹھی چیز کو کسی کو کھلا دی ہے تو میٹھی چیزیں عملیات میں اس کام کے لئے استعمال ہوتی ہیں محبت کے لئے بھی میٹھی چیز ہی استعمال ہوتی ہے تو اسی آیت کو اولائک فی جنات مکرمون تیتیس مرتبہ پڑھ کے آپ کسی بھی میٹھی چیز پہ پھونک ماریں اور اگر وہ رشتہ وہ شوہر ہے وہ بہن بھائیوں کا ہے وہ کوئی بھی اس طرح ہے اس کو وہ فوری طور پہ تیتیس مرتبہ آپ پڑھی ہوئی مٹھائی اس کو کھلا دیں آپ چینی پہ گھر میں ہیں میہ بیوی آپس میں پیار محبت کے لئے کر رہے ہیں تو چینی پہ دم کر کے چینی کو آپ چائے میں ڈال دیں گیارہ دن اس عمل کو کرنا ہے اگر وہ شخص موجود نہیں ہے بندہ یا بندی تو اس کا تصور کر کے خیالوں میں اس کو لا کے اس کی تصویر سامنے رکھ کے تصویر سامنے کھول لیں اور اسی آیت کو تیتیس مرتبہ پڑھیں اولائک افی جناتی مکرمون اولائک افی جناتی مکرمون تیتیس مرتبہ پڑھنے کے بعد تین پھونکے مار دیں آپ یہ آپ کی چاہت پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ گیارہ دن کے اندر ہنڈر پرسنٹ اس کا ریزلٹ مل جاتا ہے لیکن اگر آپ کو ریزلٹ نہیں مل رہا میں تفصیل سے آگے بتاتا ہوں تو پھر آپ اس کو اکیس دن کریں گے اکیس دن میں ریزلٹ نہیں مل رہا تو پھر آپ لاسٹ اس کو اکتالیس دن کریں گے پہلے یہ گیارہ دن کے اندر ہی آپ کو ریزلٹ مل جائے گا لازمی مل جائے گا نہیں تو اکیس دن اکیس میں بھی نہیں ملا تو گیارہ اکیس اور اکیس میں بھی نہیں ملا تو اکتالیس دن آپ کو لازمی ناغہ نہیں ہونا چاہیے بیچ میں ناغہ ہو گیا تو پھر شروع سے کریں گے مثال کی طور پر آپ گیارہ دن کے لیے بھی کر رہے ہیں پہلے دن کیا دوسرے تیسرے چوتھے دن چھٹی ہوگی نہیں کھلا سکے ختم پھر ایک دن کا گیپ دے کے دو دن کا گیپ دے کے چھوڑ کے پھر زیرو سے شروع کریں گے کلیر ہوگی بات گیارہ اکیس اکتالیس کیوں کہا گیا ہے یہ میں کافی عرصے سے آپ کو سمجھاتا آ رہا ہوں یقین کامل توقل بلیو چھٹی حص یہ ساری ملتی جلتی جو چیزیں ہیں اسی کی بیس پہ ہمارا کوئی بھی عمل ہوتا ہے جب میں کہتا ہوں نا آج میری چھٹی حص کہہ رہی یہ کم ہو کے رہے گا تو ایکچولی آپ پوزٹیو انرجی لگا رہے ہیں یقین کامل بنا رہے ہیں مذہب کی روح سے یقین کامل بنا رہے ہیں توقتل بنا رہے ہی ہوگا اور سائنس کی روح سے پوزٹیو انرجی لگا رہے ہیں میری چھٹی اس کہہ رہی ہے پوزٹیو کہہ رہی ہے کہ یہ اچھا کام ہوگا تو وہ ہو جاتا ہے یقین کامل کی وجہ سے مذہب کی طرف سے اور سائنس کی طرف سے پوزٹیو انرجی کی وجہ سے ہم کوئی بھی جب عمل کرتے ہیں تو جب اس یقین کامل کے ساتھ توقتل کے ساتھ کریں گے کہ 11 دن کے اندر ریزلٹ ملے گا تو 11 دن میں نہیں ملے گا تیسرے دن ریزلٹ ملے گا چوتھے دن ملے گا 11 دن سے پہلے ہی ریزلٹ مل جائے گا آپ کے یقین کامل پہ آپ کے توقتل پہ اگر اس میں شکوکوش بات ہوں گے پتہ نہیں ہوتا ہے اس عمل سے نہیں ہوتا میں کھر کے دیکھتا ہوں شاید ہو جائے تو پہلے سے پتہ ہے شاید ہو جائے آپ کو یقین ہی نہیں ہے تو 11 دن میں نہیں ہوگا پھر 21 دن پہ بات چلی جائے گی 21 دن میں بھی آپ کا ڈاما ڈالے تو پھر 41 دن میں ہو تو لازمی جائے گا لیکن 41 دن لگ جائیں گے آپ کو بلا ناغہ اس میں ناغہ نہیں کرنا ناغہ آئی جاتا ہے 40 دنوں میں تو پھر کیا کریں 100% بلیو بنائیں یقین کامل بنائیں میں نے آج تک جو بھی عمل کیا ہے شروع دن سے جب تک کرتا آ رہا ہوں یقین کامل اہا ایسا ہوا ہے میں بھی انسان ہوں ایک دو دفعہ میرا دھیان بڑھ گیا یقین کامل تھا دھیان بڑھ گیا ریزلٹ نہیں مل سکا پھر شروع سے کیا ہے دھیان لگا کے کیا ہے پھر مجھے اس کا 100% ریزلٹ مل کیا ہے اس لئے یقین کامل توقل کے ساتھ 100% انرجی کے ساتھ ہو کے رہے گا اور یہی عمل ہی اسی کام کے لیے اور میں اس کو کر کے رہوں گا اور اسی عمل سے ہی میں انہیں اس کو اپنا گرویدہ بنانا آپ گرویدہ بنا لیں گے آپ اس کی جترہ میں نے بات کی جاب کیلئے جاتے ہیں تو 11 دن اس کو جاب سے پہلے آپ کوئی پاس 11 دن نہیں ہے ایک دن ہے دو دن ہے جتنے دن ہیں 11 دن ہیں تو پھر تو 11 دن پڑی ہے نہیں ہے تو جتنے دن بھی ہیں ایک دن دو دن تین دن جو بھی باس ہو اب آپ کہیں گے اس کے میں شکل تو نہیں یا باس جس کے پاس بھی اپنے انٹریو کے لیے جانے اس کا ایک تصور بنا یہ خیال ہاتی کہ ایک بندہ ہے جو سامنے بیٹھا ہے جس کو میں نے جا کے انٹریو دینے اس کو آپ پھونک مارتے رہیں اور جس وقت آپ اندر داخل ہونے لگیں تو اس کو 33 مرتبہ پڑھ کے جب اندر داخل ہوں تو وہی شخص جس کا آپ نے تصور بنایا تھا ذہن میں نے تو نہیں تھا لیکن اس وقت نظر پہلی دفعہ آیا کہ اچھا یہ ہے تو اس کو پھونک مار دیں کہ اس کو محسوس نہ ہو ہلکا صحیح کر دیں سمجھے آپ کا کام ہو گیا اولائے کفی جنتی مقرمون یہ 33 مرتبہ کسی بھی میٹھی چیز پہ پڑھ کے اس کو کھلائیں یا تصور کرلکے اس کو خیال میں لا کے یا پھر تصویر کو سامنے رکھ کے اس کے اوپر روزانہ 33 مرتبہ پڑھیں 11 دن میں انشاءاللہ ریزلٹ ملے گا نہیں تو 21 دن نہیں تو 41 دن زیادہ جو اس کے چانس ہیں جن لوگوں نے ابھی تک کیا ہے یقین کامل کے ساتھ جن جن کو میں نے دیا ہے انہوں نے 11 دنوں میں لیا لیکن ان سب نے جائز مقصد کے لیے کیا تھا نجائز مقصد کے لیے نہیں کیا تھا اگر آپ نجائز کے لیے کریں گے اس کا گناہ آپ کے سر ہوگا میرے سر نہیں ہوگا میں نے اس کو نیک مقصد کے لیے دیا ہے آگے جو آپ کو بہتر لگے یہ اگلا سیگمنٹ جو آپ نے سوال بھیجے ہیں آپ کے سوالوں کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں الحمدللہ جی پہلا سوال جو مجھے بھیجا ہے یہ ہے جی بیٹی ہے جی ان کی رومانہ اور ان کی ماں کا نام ہے افسانہ اور احمد آباد گجرات احمد آباد سے انہوں نے مجھے بھیجا ہے ان کی والدہ کا نام میں دیکھ رہا تھا اچھا جی یہ رومانہ جی آپ کو نیگٹیو انرجی اور اس سے جڑے اس کے بھرے اثرات جو ہیں اس کا توڑ کرنا ہوگا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نیگٹیو انرجی ہے جو بھی جس کو میں آج بتاؤں وہ جو تیسرا سیگمنٹ ہے اس میں لازمی آپ نے بھی اور جتنے لوگوں کا میں بتاؤں گا انڈ تک اس کو ضرور دیکھنا ہے ابھی آپ نے سوال دیکھ لیا آپ نے جس طرح رومانہ ہے یہ آگے بتاؤں گا پھر آپ انڈ والا پورچن ضرور دیکھیں اچھے جی میرے نام ہے منیر حسین عرف بابر علی ٹھیک ہے جی اور انہوں نے نیچے لکھا ہے love you love you so much منیر صاحب پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالی نے بہت ذہین بنایا ماشاءاللہ بہت زیادہ ذہین ہے بہت زیادہ سمجھدار ہیں بہت اکل مند ہیں لیکن ایک بات آپ کو بھی نیگٹیو انرجی اور اس کے برے اثرات کا لازمی توڑ کرنا ہوگا آپ اتنے ذہین ہونے کے باوجود رکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں رکاوٹیں آتی ہیں آپ کے کاموں میں اور وہ نیگٹیو انرجی اور اس کے برے اثرات کی وجہ ساتھ ہیں اس کا توڑ کرنا ہوگا فرضی نام انہوں نے لکھا ہے جی کملا وان ٹو ٹری فرضی مدر نیم مونالیزہ اور اوسلو فرام اوسلو ابھی تک اثرات ہیں آپ کے اندر نیگٹیو انرجی اور اس کے برے اثرات ہیں ابھی تک آپ بہت اچھی نیچر کے مالک ہیں بہت لونگ ہے بہت کیرنگ ہے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اس کے باوجود جو کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہے وہ ابھی ہے بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ابھی بھی ہے نیگٹیو انرجی اور اس کے برے اثرات ہیں جس کے ویسے کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہے ابھی انڈ تک شوکو دیکھئے نیم ہے جی شیزہ خان اور ماں کا نام ہے شمیم بانو پاکستان کراچی سوت شدید بہت زیادہ شدید نیگٹیو انرجی اور اس کے برے اثرات آپ کے ساتھ جڑی چکے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ہر کام ہر معاملے میں رکاوٹ ہے بہت زیادہ رکاوٹ ہے آپ کو اس کا لازمی توڑ کرنا ہوگا آپ انڈ تک دیکھئے نام ہے جی ان کا ساحل والدہ کا نام ہے پتل بی بی اور کنٹری انڈیا سٹی ویسٹ بنگال اس بچے کے ساتھ بھی نیگٹیو انرجی اور اس کے برے اثرات جڑے ہیں اس بچے کو اس کا لازمی توڑ کرنا ہوگا ریحان خرم ان کا نام ہے جی اور ماں کا نام ہے اچھا فردی ماں کا نام ہے سکینہ 403 اور سٹی ہے ان کا کراچی آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی بھی پریشانی آ رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے نیم ہے جی چاند اور فیک والدہ کا نیم ہے روبینہ بیگم سٹی ویسٹ بنگال کنٹری پلس نائن ون آپ سمجھ گئے ہوں گے جی آپ نے کوڈ میں لکھا ہے آپ کے ساتھ بھی نیگٹیو انرجی اور اس کے برے معاملات ہیں آپ بھی بہت ذہین ہیں بہت زیادہ شارپ ہیں بہت اکل مند ہیں لیکن آپ کے ساتھ بھی نیگٹیو انرجی اور اس کے برے اثرات کا معاملہ ہے آپ بھی انڈرز دیکھئے شگفتہ فرید ماں کا نام ہے شمیم اور پاکستان کا نمبر آ رہا ہے لیکن انہوں نے سٹی جو ہے نہیں لکھا سٹی لکھ دیا اگر میں کہہ کے کہ تھگیا ہوں آپ لوگ بھی سن سن کے تھگیا ہوں کہ لکھنا نہیں ہے پھر بھی آپ لوگ نے قسم اٹھا لی ہے جی ان کا کیا نام تھا جی ان کا نام تھا شگفتہ فرید جی جی میری بہن شگفتہ آپ کے ساتھ بھی نیگٹیو انرجی اور اس کے پورے اثرات جڑے ہیں آپ کو بھی انڈ دیکھنا ہوگا اچھا جی ایم فیاز الحسن مدر نے شگفتہ فرید اچھا جی ساتھ ہی ہے جی اس بچے کے ساتھ آپ سے بھی زیادہ آپ کے ساتھ کم ہے اس بچے کے ساتھ تو بہت شدید نیگٹیو انرجی ہے جس کی وجہ سے اس کو شدید غصے کا آ جانا یہ غصے والا ہے نہیں بچا اندر سے بہت اچھا ہے لونگ ہے کیلنگ ہے بہت اچھا ہے بہت معصوم ہے لیکن اس کو جو شدید غصہ آ رہا ہے اس نیگٹیو انرجی اور اس کے برے اثرات کی وجہ سے آ رہا ہے اس کو بھی کہیے آپ یا انڈ تک پروگرام کو دیکھئے میرا نام ہے جی مریم ہے اور میری والدہ کا نام قدرت ہے میں سٹی ترکی استمبول سے اچھا یہ میری دوست ہے کسی نے اپنے دوست کے بارے میں جی آپ کی دوست کے ساتھ جو مسئلہ ہے نیگٹیو انرجی اور اس کے برے اثرات اس کے ساتھ جڑ چکے ہیں جس کی وجہ سے اس کے ہر کام میں رکاوٹ آ رہی ہے جو بھی بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے آپ کی دوست جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے لیکن نیگٹیو انرجی کے اثرات کی وجہ سے ان کے ہر کاموں میں مسئلہ رکاوٹ اور پریشانی آ رہی ہے اس کا توڑ کرنا ہوگا اینڈ پہ دیکھئے اچھا یہ بچی کی مجھے تصویر آئی ہے اس کی ڈیٹیل میرے پاس نہیں آسکی نائن ایٹ ون آ رہا ہے اور بچی کی آپ لوگوں نے تصویر بھیجی ہے نائن ایٹ ون شدید نیگٹیو انرجی اور اس کے برے اثرات اس بچی کے ساتھ جڑے ہیں شدید نیگٹیو انرجی اور اس کے برے اثرات اس بچی کے ساتھ جڑے ہیں جتنی جلدی ہو سکے فوراں فوراں اس کا توڑ کیجئے اس کے اوپر میری ویڈیو موجود ہے نہیں تو فیلحال ویڈیو جب تک آپ دیکھتے ہیں کھولتے ہیں توڑ کرتے ہیں لازمی پڑھ کے جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں لا تعداد پڑھ کے اس بچی کے اوپر پھونک ماری ہے فیک نیم ہے جی ارحم ریال نیم ہے اور مدر نیم ہے جی نسرین سٹی ہے چیچا وطنی نیگٹیو انرجی اور اس کے برے اثرات آپ کے ساتھ بھی جڑی ہیں جس کے ویسے آپ کے ہر کام میں رکاوٹ آ رہی ہے آپ کو اس کا توڑ کرنا ہوگا مائی وائی فیک نیم اکرا ریال نیم اور مدر نیم ہے ان کا کوسر سٹی چیچا وطنی سیم آپ نے لکھا ہے ان کے ساتھ بھی ہیں لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے نیگٹیو انرجی اور ان کے برے اثرات ان کے ساتھ بھی معاملہ آ رہا ہے اچھا جی فردی نیم ہے مسٹر تھاکور اور فردی ماں کا نام ہے مسز تھاکور فور فائیو نائن اور ان کا سٹی ہے اسلام آباد آپ کی پوری فیملی کے ساتھ جادو کا معاملہ ہے آپ کو لازمی پورے گھر کے اندر جادو کا پڑھ کے پانی توڑ کرنے کے لیے پانی پڑھ کے پورے گھر کے اندر چھڑکاؤ کرنا ہوگا اور جو اس کے اوپر میں نے ویڈیو منعی ہے اس کو غور سے دیکھے اور جتنی جلدی ہو سکے اس جادو کا توڑ کرنا شروع کر دیجئے ریال نیم ہے جی پاون کمار مدر نیم ہے گلزار انڈیا پنجاب سے پڑھتا ہوں نیگٹیو انرجی اس کے بورے اثرات جادو جنات کچھ بھی اس طرح کا نہیں ہے جیلس جیلسی اور حسد کا تو میں سب کو کہتا ہوتا ہوں وہ لازمی آپ بھی ایک دفعہ توڑ اس کا حسد کا اور جیلسی کا لازمی کر دیں جادو جنات نیگٹیو انرجی کچھ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے صرف آپ حسد اور اس کا توڑ کر لیجئے اللہ تعالی سے زیادہ سے زیادہ مانگئے جو بھی معاملہ ہو رہا ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہو رہا ہے فرضی نام ہے جی تانو ٹی اے این یو تانو فرضی مادر نیم ہے ٹینہ تانو اور ماں کا نام فرضی ٹینہ انڈیا پنجاب سے نیگٹیو انرجی اور اس کے بورے اثرات آپ کے ساتھ بھی جور چکے ہیں آپ کو اس کا لازمی توڑ کرنا ہوگا انڈ تک ویڈیو دیکھئے نام ہے نبیرہ گلام یہ پوری فیملی ہے جی سمجھ گئے ہوں گے آپ کا جی انڈیا سے یہ آپ نے بھیجا صرف انڈیا لکھا ہے 4-9 کا آپ کا نمبر آ رہا ہے کیا نوبیرہ نوبیرہ اس بچی کے ساتھ جی بچی کہہ رہا ہوں جن کی آپ نے یہ ڈیٹیل پوچھی ہے مجھے بھیج کے ان کے ساتھ نیگٹیو انرجی اور ان کے برے اثرات جڑ چکے ہیں جن کی ویسے ان کے ہر کام میں رکاوٹ آ رہی ہے ان کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے اس کا توڑ کرنا ہوگا اور ان کا نام ہے جی سکیرہ انڈیا سے گجرات سے سیم نمبر آ رہا ہے دونوں نے بھیجے پہلے نوبیرہ تھی اور یہ ہے سکیرہ انڈیا گجرات سے آپ کی ڈیٹیل آ رہی ہے میرے پاس ان کے ساتھ بھی اٹیچ ہے نیگٹیو انرجی اور اس کے برے اثرات جس کی وجہ سے ان کو تو بقاعدہ کبھی کبھی محسوس بھی ہوا ہوگا انہوں نے آپ کو اپنے خود سے بتائے بھی ہوگا کس طرح مجھے محسوس ہوتا ہے ان کو بھی نیگٹیو انرجی اور اس کے برے اثرات کا توڑ کرنا ہوگا نام ہے جی محمد الیاس محمد ایم او ایچ ڈی پورا لکھا کریں مہد میں اس کو پڑھوں یا محمد پڑھوں اس کے پلیز اس کو پورا لکھا کریں مہد الیاس ہے تو میں اس کو مہد میں الیاس پڑھتا ہوں کیونکہ یہ انڈیا کا نمبر آ رہا ہے مدر نیم ہے فیمیدہ بیگم سٹی ہے ناغپور مہراشترا انڈیا سے ٹھیک ہے جی آپ کو سمجھا گیا ہوگا جی آپ کے ساتھ بھی نیگٹیو انرجی اور اس کے برے اثرات ہیں ہاں سموک ہیں اچھے ہیں اکل مند ہیں بہت ذہین ہیں سب کچھ ہے لیکن شدت کے ساتھ جس کا غصہ آ جانا اور اس کو کنٹرول نہ کر پانا جو ہے اس چیز کی علامت ہے کہ نیگٹیو انرجی اور اس کے برے اثرات آپ کے ساتھ جڑ چکے ہیں اس بچی کا پہلی بھی میں نے بھیجا تھا کسی نے بھیجا تھا میں بتا چکا ہوں دوبارہ سے پوچھا گیا ہے مجھ سے میں پھر سے ایک دفعہ بتا جاتا ہوں شاید انہوں نے پڑھائی کیا ہے پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں نیم ہے ہرمین خانم مدر نیم ہے اسفیہ بانو فرام انڈیا کرناٹکس کرناٹکا ٹھیک ہے جی اس بچی کے ساتھ ابھی تک نیگٹیو انرجی اور اس کے برے اثرات جو ہیں ابھی تک جڑے ہیں اس لیے سلام علا نوحن فی العالمین زیادہ سے زیادہ پڑھ کے اس بچی پہ پھونکیے اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو بھی موجود ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے اس کا توڑ کیجئے نہیں تو سلام علا نوحن فی العالمین جتنا زیادہ ہو سکے پڑھ کے اس بچی کو دم کیجئے فیک نیم ہے جی اے بی سی فیک مدر نیم ہے ایکس وائی زیڈ اور ہیوسٹن ٹیکسس شدید نیگٹیو انرجی اور اس کے برے اثرات آپ کے ساتھ جڑے ہیں آپ غصہ نہیں کرنا چاہتے لیکن آپ کو غصہ آ جاتا ہے اور آٹ آف کنٹرول ہوتا ہے وہ جو غصہ آپ کو آنا ہے ہر وقت نہیں آتا اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں یہ جو غصہ اس طرح آنا ہے یہ علامت اس چیز کی نیگٹیو انرجی اور اس کے جو برے اثرات ہوتے ہیں جتنی بھی ہم محنت کرتے ہیں اتنا ہمیں صلح نہیں ملتا اس چیز کا بہت محنت کے باوجود بھی ہمیں جب صلح نہیں ملتا تو ہم پریشان ہوتے ہیں کیا ریزن ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے تو وہ نیگٹیو انرجی اور اس کے برے اثرات جو ہمیں نظر نہیں آ رہے وہ جڑے ہونے کے ویسے ہر کام میں رکاوٹ آتی ہے پریشانی ہوتی ہے اور خام کا معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو اس کا توڑ کریں اینڈ پہ ویڈیو دیکھیں محمد احمد مدر شازیہ بانو اور دیٹ آف برت لکھ دی آپ نے شہر نہیں لکھا اور آپ نے لکھا ہے جی اس کو پرگرام میں شہر نہیں کرنا تو آپ فرضی نام سے لکھتے ہیں یہ میں کہہ کے کہ تھگ گئے ہوں آپ لوگ پرگرام دیکھتے ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں کرتے کیونکہ آپ کا نمبر جو ہے کنٹری کوڈ جو آ رہا ہے پلس ڈبل تھری آ رہا ہے اس کے ساتھ بھی نیگٹیو انرجی اور اس کے برے اثرات ہیں اس کا لازمی توڑ کرنا ہوگا اچھے جی نام ہے ان کا محمد آصف اقبال والدہ کا نام ہے انیسہ خاتون شہر ہے کراچی نیگٹیو انرجی اور اس کے برے اثرات ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں ہیں حسد اور نظرِ بد کا ان کو کہیں لازمی توڑ کریں اور سلام علیہ نوح ان فی العالمین بھی پڑھ لیا کریں ہیں سی لیکن بہت زیادہ نہیں ہیں حسد اور نظرِ بد والا معاملہ تو ان کے ساتھ بہت زیادہ ہے اچھے جی یہ میرے پاس پھر آج شاید ڈیٹیل ان کی بھی میس ہو گئی ہے ڈیٹیل تو آ رہی ہے نام میں ان کا نہیں پڑ سکوں گا پلس نائن ڈبل سکس کا نمبر ہے کوڈ ہے اور انڈ کا نمبر میں تھوڑا سا بتا رہتا ہوں سیون ایٹ سکس ٹھیک ہے جی جو بھی ہیں میس ہو گی کیونکہ میں نے کہا بہت زیادہ عید بھی تھی اور بہت زیادہ مصروفت رہی ہے معذرت جو آپ کا کنٹری کوڈ ہے پلس نائن ڈبل سکس ہے اور انڈ پہ سیون ایٹ سکس ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس چیز کا آپ کو بھی توڑ کرنا ہوگا ایک تو بہت زیادہ پیشے سے کوئی آپ کے معاملات ہیں جیلسی والا آپ حسد کرنے والا معاملہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہے حسد آپ کے ساتھ بہت کرتے ہیں جیلس بہت ہوتے ہیں جو بھی ہیں آپ کے خامخواہ کی جیلسی کوئی وجہ نہیں ہے اس کی خامخواہ کی جیلسی ہے اس کا آپ کو لازمی توڑ کرنا چاہیے اور دوسری بات نیگٹیو نرجی اور اس کے برہ اثرات بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن ہیں صحیح ان کے بھی کبھی کبھی ہر وقت نہیں کبھی کبھی اثرات آپ کے سامنے آتے ہیں سو آپ کو اس کا بھی توڑ کرنا ہوگا نامی جی ان کا نسرین بی بی امی کا نام ہے حلیمہ بی بی اور سٹی سٹی نہیں لکھا آگے شاید نہیں لکھا ہو سیم ہے نہیں یہ الگ ہے نہیں لکھا جی سٹی نہیں لکھا اچھا جی ان کا نام ہے نسرین بی بی اور ماں کا نام ہے حلیمہ بی بی نسرین بی بی ان بہن کو تو بقاعدہ وہ چیز کلیر اپنا آپ محسوس کرانا شروع کر چکی ہوگی نیگٹیو نرجی اور اس کے برے اثرات جو اردگرد پھیلے ہوتے ہیں بقاعدہ جس طرح میں کہتا ہوں نظر آنا محسوس ہونا آواز کا کٹکا کھڑکی لیے محسوس کرانا جب شروع کر دیتی ہے وہ ہم کہتے ہیں وہ شدید سٹیج ہے ان کے ساتھ وہی سٹیج آگئی ہے ان کو وہ چیزیں اپنا آپ دکھائی بھی دے رہی ہیں ان کو نظر آرہی ہیں ان کو محسوس کر آرہی ہیں آواز کی صورت میں کسی بھی صورت میں تو اس لیے ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہو چکے ان چیزوں کی اس لیے ان کو لازمی اس کا توڑ کرنا ہوگا اور ویڈیو کو ان کے نامے جی یاسر ریاض والدہ کا نام ہے شگفتہ نصرین اور امرہ امرہ کلان گجرات پاکستان اردو میں لکھا ہے یا میں نے کرمنا صحیح پڑے امرہ کلان جی آپ کے ساتھ جادو جنات نیگٹیو نرجی اس طرح کے کوئی بھی معاملات نہیں ہیں جو کچھ بھی ہے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسد و نظرِ بد کا لازمی آپ نے توڑ کرنا ہے باقی کوئی بھی اس طرح کا معاملات نہیں حسد آپ کو بہت پریشان کر رہے جس کی ویسے معاملات خراب ہونے اس کا توڑ کیجئے اچھا جی ریل نیم ہے اچھا سیوی جے اور مدر ریل نیم ہے سوروپا سٹی ہیدراباد انڈیا سیوی جے اور سوروپا سیوی جے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیلیہ سے ہیں جو میں نے گروپ بنایا تھا اس میں سیوی جے بھی اس گروپ کا بہت زیادہ حصہ تھے اور بہت ایکٹیو ان کو بہت شوق ہے ایسے سوال مجھ سے کرتے تھے جنات عملیات ان معاملوں میں میں حیران ہو جاتا تھا اور اس گروپ میں جتنے بھی مین سوال ہوتے تھے وہ سیوی جے کے ہوتے تھے اور میں کہتا تھا اس کو کتنا جنون ہے اس کو کتنا شوق ہے سیکھنے کا پیور عملیات اور روحانیت کے وہ سوال کرتا تھا سیوی جے جو عموان لوگ نہیں کرتے سیوی جے پہلی بات یہ کہ ابھی تک آپ کے ساتھ نیگٹیو انرجی وہ جو ہے جو ہے جوڑے برے اس کے اثرات ہیں وہ جوڑے ہوئے ہیں آپ محسوس کر چکے ہیں کلیئر اور وہ چیزیں آپ کے اردگرد ہیں اگر آپ اور ابھی اٹھ کے بقاعدہ جس طرح کہتے ہیں نا انویسٹیگیشن کرنا محسوس کرنا میں بھی طرح دیکھوں کیا محسوس ہوتا ہے تو ایسی کسی جگہ پہ جو خالی ہو بلیک ہو جھاڑیاں ہو جنگل ہو ویرانہ ہو یہ پتہ ہو یا اس طرح کی جگہ آپ جائیں گی تو یہ چیزیں آپ کے کم از کم سامنے نہیں آئیں گی تو گزرتے ہوئے آواز شیڈو کوئی نہ کوئی محسوس آپ کو ضرور کرا دیں گی کہ آپ کو محسوس کرائیں گی ہاں ہم آپ کو محسوس کرانا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ جو چیزیں ہیں آپ کو کلئر گھر میں بھی اگر آپ پکے رہے ہوں گے تو آپ کو محسوس کروائیں گی آپ کو بھی اس کا توڑ کرنا ہوگا نام جین کا اب یہ سہی و جے انڈ پہ دیکھئے سہی و جے آپ کو بھی کہوں گا اور باقی تمام لوگ انڈ ضرور دیکھا کریں اس میں ہمیں مل کے ہم ایک دوسری میں کوئی سکھا نہیں رہا میں کوئی استاد نہیں ہوں میں تو خود ایک شاگرد بھی نہیں اچھا بن سکا استاد تو اللہ معاف کرے لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جو جتنا بانٹیں اتنا آگے بڑھتا ہے تو سیکھنے کو ملتا ہے مجھے آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے اور کچھ باتیں میں اس طرح کی کار دیتا ہوں جو آپ کو سیکھنے کو مل جاتی ہیں تو اس لیے لازمی انڈ والا پورشن لازمی دیکھا کریں جی ان کا نام ہے جی محمد عبداللہ والدہ کا نام ہے غلام فاطمہ شہر ہے ملتان اچھا جی انہوں نے کہا ہے اچھا جو آپ کا سوال ہے غائب کر کے بیٹھا میں جی آپ کا سوال بھی میں نے پڑھ لیا ہے انہوں نے کہا ہے جی میری روحانیت کے راستے میں رکاوٹ ہے اور کوئی کام نہیں ہو رہا نیگٹیو انرجی اور اس کے بورے اثرات آپ کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے روحانیت بھی اور آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا اصل میں آپ کو کہوں گا آپ کہہ رہے ہیں میرا کیا ہے آپ کا میری روحانیت کے راستے میں رکاوٹ ہے اینڈ پہ ضرور دیکھیں کہ میں تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں رکاوٹ نہیں ہوتی کبھی بھی روحانیت میں رکاوٹ ہوئی نہیں سکتی سوال نہیں پیدا ہوتا یہ شو میں نے شروع اس لئے کیا سیکھیں آپ لوگ اصل میں جہاں یقین کامل اور توقع بنانا ہے وہ آپ سے نہیں بن پا رہا اصل روحانیت نام ہی یقین کامل کا ہے جنہوں نے لوگوں کے یقین کامل تھا انہوں نے کہا میری اللہ اتنی سنتا ہے کہ میں کرتا ہوں تو ہو جاتا ہے تو یقین کامل تھا نا اللہ سے محبت تھی کر کے دکھاؤں اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا کیا کام ہو گیا اس نے پڑھا ہی کچھ نہیں اس نے کوئی چلا نہیں کیا کوئی وظیفہ نہیں کیا کیسے ہو گیا اس کا یقین کامل اس کا توقع اس کا بلیو اس کی چھٹیس پوزٹیو انرجی جو اس نے لگائی اس سے ہوا مراقبہ کیا ہے کبھی آپ نے میں انکریب مراقبہ بھی سکھانے ہوں بتاؤں گا آپ سب کو مراقبہ کیسے کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ اسی سے ہی سیکھتے رہیے آپ کی روحانیت کلیئر ہو جائے گی انڈ میں آپ کو میں بتاتا ہوں جی ان کا نام ہے نزہت بہار اور والدہ کا نام ہے نرگس بی بی اور سٹی آپ نے نہیں لکھا پاکستان کے کوڑ کے ساتھ میرے پاس یہ آپ کا میسج آیا ہے آپ کے ساتھ بھی نیگٹیو انرجی اور اس کے بھرے اثرات بہت زیادہ جڑ چکے ہیں حسد اور نظرِ بد کا معاملہ بھی آپ کے ساتھ ہے حسد کرنے والے آپ کے ساتھ نظرِ بد لگانے والے یہ ایک ہی چیز ہے حسد کرنا نظرِ بد لگانا ملتی جوتی تقریبا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ سیم معاملہ ہے اور نیگٹیو انرجی اور اس کے برے اثرات بھی آپ کے ساتھ جڑے ہیں آپ کو اس کا توڑ کرنا ہوگا جب کوئی کسی سے حسد کرتا ہے نا تو اس کی نظر لگ جاتی ہوتی ہے اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں حسد اور نظرِ بد اچھا جی آپ کے ساتھ نیگٹیو انرجی اور اس کے برے معاملات کا معاملہ ہے آپ کا نام ہے نزت اور یہ اس نمبر سیم آ رہا ہے اور آپ کا شوہر کا آپ نے اپنا بھیجا ہے سمی اللہ اور ان کی والدہ کا نام ہے تاج بی بی سٹی آپ نے لکھا ہے جی آگے لکھ دی اپنے نے ساتھ بھی لکھ دیا کریں کراچی اس طرح انہوں نے پہلے اپنے لکھا پھر شوہر کی ڈیٹیل بھیجی تو آپ اپنی ڈیٹیل کے ساتھ نام بھی لازمی لکھ دیا کریں بعض اوقات ڈیٹیل آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی شوہر کا نام ہے سمی اللہ اور والدہ کا نام ہے تاج بی بی شہر ہے کراچی ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے بہت اچھے انسان ہیں بہت لبیں گے بہت کریں گے ہر طرح کا خیال لکھنے والا ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے اگر ان کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہے اگر کچھ محسوس بھی آپ کو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کچھ بھی نہیں آپ کے ساتھ نیگٹیل نیٹیل اور اس کے برے اثرات اور حسد کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے کوئی آپ کے گھر سے جیلس ہے کوئی آپ کے گھر سے سمجھ گئے میں زیادہ انہیں بول جاؤں جو آپ کو گھر کو خراب کرنا چاہ رہے حسد اور جیلسی کی وجہ اپنے گھر کو بچائیے ان کا نام ہے جی امیرہ نواز اور ان کی ماں کا نام ہے صفیہ بیگم سٹی ہے برمنگم برمنگم سے انہوں نے بیجا ہے اور ان کے ساتھ شدید نیگٹیل نیٹیل نیٹیل اور اس کے برے اثرات کا معاملہ جڑ چکا ہے ہم کہتے ہوتے ہیں ان کی اوپر وہ سٹیج آگئی ہوئی ہے کہ کوئی بھی دیکھنے والا ان کو دیکھ کے کہتا ہے اس کو کیا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے اس کے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے کیونکہ ان کا جو بیہیو ہوتا ہے وہ نارمل نہیں ہوتا ایک عجیب سا ہو چکا ہوتا ہے اور دیکھنے والے کو کلیر احساس ہو جاتا ہے کہ مسئلہ ہے کسی کو دکھائیں کس سے بات کریں ان کے ساتھ جو گربر چل رہی ہے اور یہ کس وجہ سے ہے نیگٹیو نرجی اور اس کے بورے اثرات جو ہیں اس کی وجہ سے ہیں اس کا حل کیا ہے اینڈ پہ ویڈیو کو تفصیل سے دیکھئے یہ کیس اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے جو میں نے بتایا ہیں وہ سب کا میں ڈیٹیل سے ابھی اینڈ میں یہ میں بتاتا ہوں نیگٹیو نرجی بہت شدید ان کے ساتھ جڑ چکے ہیں ان کو محسوس بھی ہونا شروع ہو گئی ہے اور ان کا جو ابنارمل بھی ہے وہ اسی وجہ سے آپ کو محسوس ہو رہا ہے ان کے ساتھ گربر نیگٹیو نرجی کی چل رہی ہے فردی نام ہے جے ڈاٹ ایس فردی امی کا نام ہے بی کے ایس اور سٹی ہے انڈیا یو پی ٹھیک ہے جی آپ کو سمجھا گیا ہوگا اچھا آپ نے مجھے ہارر سٹوری بھی بھیجی تھی یس جی یہ جن کا نام کیا پڑھا ہے میں نے فردی نام پڑھا ہے جے ایس اور والدہ کا نام بی کے ایس ٹھیک ہے آپ نے مجھے ہر سٹوری بھیجی تھی جن کی یہ تصویر بھیجی گئے ان کے ساتھ شدید نیگٹیو انرجی اور اس کے برے اثرات جھوٹ چکے ہیں جن کی ہر کام میں معاملے میں ہر چیز میں رکاوٹ بن رہی ہے شدید رکاوٹ ہو رہی ہے ہر کام خراب بڑا ہے نیگٹیو انرجی اور اس کے برے اثرات کے وجہ سے انڈ پہ دیکھئے فردی نام ہے جی جے ایس فردی امی کا نام ہے بی کے ایس اور سٹی ہے انڈیا یو پی دوسری بھی آپ نے وہی فردی کر دیا ٹھیک ہے ہی کٹھے ہیں سمجھ گئے ہوں گے آپ ٹھیک ہے جی پہلا بھی سیم آپ نے لکھا دوسرا آپ نے والدہ کا میرے جی یہ سٹی انڈیا یو پی آپ کی والدہ یا جو بھی ہیں والدہ ہیں یا ان کے برے میں پوچھا ہے ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے جو بھی پریشانی جو بھی مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ان کے ساتھ ہے کچھ بھی نہیں نظرِ بد اور حسد یہ میں سب کو کہتا ہوتا ہوں احتیاطاً اس کا لازمی توڑ کر لیا کریں حسد کا اور نظرِ بد آپ کی والدہ ہیں یا جو بھی رشتہ ہیں لکھا ہوا نہیں ہیں میرے پاس اس وقت ان کے لیے حسد اور نظرِ بد کا توڑ کریں ان کے ساتھ معاملہ کچھ اور اس طرح کا ہے نہیں جیلس ہونے والے ان کے ساتھ ہنڈر پرسنڈ ہیں اور ان کی جلسی کی ویسے نظرِ بد کی ویسے جو بھی کوئی پرابلم میں ہے جو بھی ایشو آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے آ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ تھے جی آپ کے سوالوں کے جواب اور تھرڈ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ یہ والا پرسن جو ہوتا ہے تھرڈ والا وہ آپ لازمی دیکھا کریں دیکھئے میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں اصل میں جب تک ہم زندگی میں کوئی ٹارگرڈ نہیں بناتے تب تک ہم کچھ کر نہیں سکتے آج میں ایک بڑی ضبط بات پڑھ رہا تھا نیگٹیف جب ہم بات کرتے ہیں اور اس طرح کا سوچتے ہیں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا میری زندگی فضول ہے میرے سے کچھ ہونے ہی نہیں میں کیا کروں گا مجھ سے تو کچھ ہو گا ہی نہیں اگر آپ آپ یہ جملے مزاق میں بھی کہہ رہے ہیں سیریس کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ ہی رہے ہیں اگر مزاق میں بھی کہہ رہے ہیں تو جو آپ کا یہ برین ہے جو دماغ ہے یہ مزاق نہیں سمجھتا آپ نے اس کو جو ٹریک دے دیا میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا میری زندگی میں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا میں کیا کروں گا تو آپ نے دماغ کو یہ ٹریک دے دیا کہ بھئی تم کچھ نہیں کر سکتے تمہاری زندگی میں کچھ نہیں ہو سکتا اور دماغ اسی ہی ٹریک پہ چلتا ہے کس ٹریک پہ کچھ نہیں ہو سکتا میں کچھ نہیں کر سکتا میرا کیا ہونا ہے میری زندگی فضول ہے میری زندگی کوئی مقصد نہیں تو دماغ اسی طرف چلتا ہے پھر آپ کو پریشانیاں دکھاتا ہے ٹنٹسیں دکھاتا ہے دماغ کہتا ہے کوئی مقصد ہی نہیں ہے تم کدھ پھر رہے ہو تمہاری تو زندگی فضول ہے وہ اسی کو ہی بار بار پیش کرتا ہے خوابوں میں بھی سامنے بھی بور کر کے دکھائے گا یہ چیز بھی بری لگے گی یہ چیز بھی بری لگے گی کبھی بھی ایک تو یہ نہیں کہنا نیگٹیو بات اپنے لیے کبھی نہیں کہنا آج سے چینج کر دیجئے میری جن کی فضول ہے میں تو کچھ کر نہیں سکتا میرا کیا ہوگا نہیں مجھے نہیں لگتا میرا کچھ ہو نو نا امیدی کیوں آج سے پہلی بات نا امیدی اپنے اندر سے ختم کیجئے ایک بات دوسری بات ہمیشہ پوزیٹیو سوچی ہاں مجھے ملے گا کیوں نہیں ملے گا اگر لحاظ پڑے کہاں سے ملے گا تو نے سوچنا ہے میں نے بدل بست کرنا ہے وہ جو اوپر والا ہے وہ دے گا میں سوچوں گا تو میرے لیے پریشانی ہے پتہ نہیں کہاں سے آئے گا کیسے آئے جو اوپر والا ہے اس کے لیے پریشانی نہیں ہے اور یہ سچی بات ہے آج ہم گھر میں ایک بات دسکس کر رہے تھے عام سی بات ہے کس نے ایک ویڈیو بنایتی یہ ہم ہیں یہ ہماری کار ہے ہماری پارٹی ہو رہی ہے عام سی ایک ویڈیو کس نے بنا دیتی میری نظروں سے بھی گزری ہے اس ویڈیو سے اس بچی کو اتنا شہرت ملی فیم ملا کہ وہ ڈراموں میں بھی چلی گئی وہ کمرشل میں بھی کام کر رہی ہے وہ بڑا بڑا پروجیکٹ کر رہی ہے کہ اس نے سوچا تھا کہ یہ ویڈیو مناتے ہوئی ہم ہیں یا ہماری کار ہے یا ہماری پارٹی ہو رہی ہے میں اتنی فیمس ہو جاؤں گی مجھے اتنی شہرت مل جائے گی نہیں اس لیے کب آپ کے ساتھ کیا ہو جائے زندگی اسی کا نام ہے جتنا پوزٹیو سوچیں گے جتنا کوئی ٹارگٹ ہے یا نہیں ہے لیکن سوچ اچھی ہے پوزٹیو ہے نیگٹیو نہیں پہلی پہلی بات جو میں نے ابھی بھی کہی ہے برا سوچنے سے برا ہوگا اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کیا سوچنا ہے میری تو زندگی فضول ہے تو فضول ہی ہوگی میں اپنی زندگی میں بہت کچھ کروں گا تو آپ کریں گے جب آپ کہیں گے میں نے کر کے دکھانا ہے یہ بھی نہیں کہتا ہے بھی تنا کہتا ہے میرے پاس بھی گاڑی ہوگی میرے پاس بہت بڑا بینک بیلنس ہوگا میرے پاس بہت بڑی گاڑیاں ہوں گی تو دماغ نے بس یہی سوچتے رہے نا میرے پاس بہت بڑی گاڑیاں ہوں گی میرے پاس بہت بڑی گاڑیاں ہوں گی تو آپ انرجی لگا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں پوزٹیو انرجی کس بات پر لگا رہے ہیں بہت بڑی گاڑیاں ہوں گی تو آئیں گی گاڑیاں اگر دماغ کو آپ نے یہ کہاں سے آئیں گی تو دماغ پھر لگ جائے گا کہاں سے آئیں گی کہاں سے آئیں گی آپ نے نہیں سوچنا کہاں سے آئیں گے یہ آپ کا کام نہیں ہے روحانیت کسیز کا نام ہے توقل کا نام یقین کامل کا نام اور اسی کو میں سائنس سے کیسے جوڑتا ہوں پوزٹیو انرجی یوگا کریں پوزٹیو انرجی دیں میں لفظ سائنس یوز کرتا ہوں اس پر کسی کو اتراز ہو جائے تھا اس کے لئے محب کیجئے پوزٹیو انرجی میں پہلے بھی کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں چائے کا کپ پیتے ہوئے میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ اکسپلین کیا ہے چائے کا کپ پیتے ہوئے اگر ہم چائے ہیں ایک اچھا سا کپ ہے ہاتھ کے اندر اس کے اندر چائے ہے اور ہم پی رہے ہیں اور اگر ہمیں کل کی سوچ پڑ جائے کہ یار آج تو جیب میں پیسے تھے میں نے کئی دفعہ یہ پہلے بھی مثال دیئے میں نے یہ چائے پی لی ہے اور پیسے بھی اس کے دے دیئے ہیں اب جیب خالی کل کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کل کھانا بھی کھانا ہے کل چائے بھی پینی ہے کل وہ ٹرائول بھی کرنا ہے تو یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے کیسے ہوگا یہ سوچیں گے کل کیسے ہوگا جیب خالی ہے اور کھانے کو بھی کل کچھ نہیں آنے جانے کا کرایا بھی نہیں ہے کیسے ہوگا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اب یہ چائے پی کے دکھا دیں تھنڈی کر کے چائے پییں گے اداس ہو کے پییں گے سیڈنس ہوگی آپ کے اندر اور مسلسل غمگین ہو کے کہیں گے واقعی یار کیسے ہوگا پتہ نہیں پی بھی سکتے نہیں پی ہیں گے تو زیر مار کے بھی ہیں گے اندر حضم ہی نہیں ہوگی کیونکہ دماغ دسٹرب ہے پریشان ہے اداس ہے ٹنشن میں ہے کہتے ہوگا یقین کامل کیا ہے جو میں اس پروگرام میں سکھاتا ہوں میں آپ کو وظائف نہیں سکھاتا میں اصل میں آپ کا یقین کامل بنانے کی کوشش کرتا ہوں توقع بنانے کی کوشش کرتا ہوں پوزٹیو انرجی استعمال لگانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سکھاتا ہوں پوزٹیو انرجی کیسے لگائیں یقین کامل کیسے بنائیں توقع کیسے بنائیں کیا وہی کپ ہے وہی سوچوئی چینل سہیڑتے کل کیا ہوگا کرایا کہاں سے آئے گا کھانا کہاں سے آئے گا چائے کہاں سے پیوں گا چائے تھنڈی ہوگی اب دوسرا طریقہ کیا ہے جس ذات نے جس مالک نے جس رب نے جس خداوند نے جس اللہ نے یہ مجھے آج چائے پیلائی ہے میں نہیں پی رہا وہ اوپر والے نے مجھے پیلائی ہے اس نے آج میری چائے کا بندوبست کیا ہے کیسے میں اس جگہ پہ پہنچا ہوں یہاں تک پہنچا ہوں کس طرح اس نے پہنچایا ہے اس جگہ پہ بیٹھا ہوں اس کرسی میں اس کی رضا سے بیٹھا ہوں اس نے میرے ہاتھ میں کپ تھمایا ہے وہ ویٹر دیکھے گیا ہے تو میرے رب نے میرے لیے بندوبست کیا ہے چائے کا تب ہی اس نے میری جیب میں پیسے بھی آج پہنچائے تھے اور میں نے چائے پی لی کل تو وہ تو رب نے وعدہ کیا ہے وہ رزق دے گا کل وہ بندوبست کرے گا وہ بندوبست کرتا ہے کیسے کرتا ہے کہاں سے کرتا ہے اس کے بعد عربوں کھربوں سے آگے بھی اب ملین بلین ٹریلین میں چلے جائے نا زیادہ اس کو پتا ہے رستے جو ہمیں نے کہا ہے نا رستہ بنانا ایک دو تین رستے نہیں ملین بلین ٹریلین عربوں کھربوں سے بھی اوپر جو رستے اللہ کو آتے ہیں کل کے لیے کیا رستہ نکالنا ہے اس کو بہتر بتائے کل وہ چائے بھی دے گا کھانا بھی دے گا ٹریول کرنے کا پیسہ بھی دے گا سب کچھ دے گا جب یہ یقین کامل ہوگا ہنڈر میں سے ہنڈر پرسن کہ کل بھی وہ دے گا تو کل وہ دے گا آج چائے پی انجوائے کریں کیسے انجوائے کرے چائے کو یار میں کتنا لکی ہوں ایک چیئر پہ بیٹھا ہوں لوگ تو زمین پہ بیٹھ کے پی رہے ہوتے ہیں الحمدللہ یار میں چیئر پہ بیٹھا ہوں مانا پلاسٹک کیا ہے لیکن زمین پہ تو نہیں بیٹھا میں ایک مزدور ہوتا میں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوتا ہے میں زمین پہ بیٹھا ہوتا اور میرے پاس چائے بھی نہ ہوتی ایک ٹوٹا ہوا پیالا ہوتا پی رہا ہوتا اس سے تو کئی گناہ اچھا ہوں یار کرسی پہ بیٹھا ہوں اٹھیں گے اللہ نے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیا کہیں سے کوئی کال آ جائے گی کوئی رابطہ ہو جائے گا کوئی کہہ جائے گا یار یہ ہے یہ ہے یہ آپ کہیں گے واقعی واہ میرے مالک اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کہیں گے واہ میرے مالک اٹھاؤں اور رستے بن گئے ہیں یقین کامل کل کی خود کا نہیں سوچنا کہ میں نے کیسے کرنا ہے اس پہ یقین کامل بنائے تو اسی طرح نیگٹیو انرجی اور اس کے جو برے اثرات ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے جنہوں نے زندگی میں بڑے بڑے ٹارگٹ حاصل کیے ہیں مقصد حاصل کیے ہیں انہی کے ساتھ ہی نیگٹیو انرجی اور اس کے برے اثرات ہوتی ہیں نیگٹیو انرجی اور برے اثرات ہیں کیا اردگرد پھیلیوی چیزیں ہیں کیا جو ہمیں اصل میں بہکاتی ہیں ہمارے کاموں میں رکاوٹیں ڈلتی ہیں ہر کام میں مسئلہ آتا ہے ہم ڈس ہارٹ ہو کے پیچھے ہٹتے جاتے ہیں ڈس ہارٹ نہیں ہونا جب بھی رکاوٹ ہو مسئلہ ہو تو اس کو اور انرجی لگا کے اور یقین کامل بنا کے اور پہلے سے زیادہ محنت کر کے اسی کو دوبارہ کرنا ہے پتھر پہ جب ہتھوڑا پڑتا ہے نا ہتھوڑا تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے تو جو چوٹ ہے اس آخری دفعہ جو ہتھوڑا پڑھا ہے اس نے نہیں توڑا اس پتھر کو پتھر کو پندرہ بیس چوٹیں پڑی تھی جو پہلی چوڑ تھی اس نے پتھر کو ہلایا بھی نہیں تھا دوسری نے ہلکا سا بھی نہیں کیا تھا تیسری نے بھی کچھ بھی نہیں کیا تھا چوتھی پانچمیں چھٹی ساتمیں آٹھمیں داستمیں پندرمیں پہ جاکے اتنا ہوا کے سولمیں اس کو پڑی تو وہ دو ٹکڑے ہو گیا اب جس نے پہلی چوڑ پتھر پہ ماری تھی تو پتھر تو ہلا ہی نہیں تھا وہ وہاں سے ناؤمی دو جاتا نہیں یہ نہیں ہوگا لیکن نہیں اس کو پتہ تھا اصل میں اس نے ٹوٹنا ہے کیا سے ٹوٹنا ہے پندروی چھوٹ پر ٹوٹنا ہے سولوی پر ٹوٹنا ہے اٹھارویں پر ٹوٹنا ہے دسویں پر ٹوٹنا ہے چوٹیں مارتا رہا مارتا رہا ٹوٹ گیا ہم زندگی گلتی کہاں سے کرتے ہیں پہلی چھوٹ مارتے ہیں اسے کہتے ہیں دیکھا ہوا ہی کچھ نہیں دوسری چوٹ مارتے ہیں کہتے ہیں دیکھو دوسری بھی ذائع چلی گئی تیسری مارتے ہیں کہتے ہیں دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا چوتھی مارتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بھول جاتے ہیں کہ توڑنا ہے آپ کی چوٹ نے مارتے جائیں شرط کیا ہے پہلے سے زیادہ زور لگا کے مارنا ہے یہ پتھر والی مثال بہت خوبصورت مثال دی آپ کو میں نے پہلی چوٹ ماری آپ نے دوسری ماری تیسری ماری لیکن اگر آپ کی پہلی چوٹ ہی کمال قسم کی ہوئی تو شاید دوسری پہ بھی ٹوٹ سکتا ہے جو دسویں پہ ٹوٹا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ اپنے چوٹ کس طرح کی ماری یقین کامل آپ کا کتنا تھا پتھر کو جو چوٹ آخری چوٹ تھی جس نے توڑا تو اس نے نہیں توڑا اس سے پہلے جو دس پندرہ چوٹیں اس کو ماری گئی تھی پتھر سے اصل میں انہوں نے توڑا ہے تو اسی طرح جب ہم ہم کسی حسرت کسی خواہش کے پیشے جاتے ہیں اور ہم جب اس کو کوشش کرتے ہیں اور وہ نہیں ہوتی تو ڈیس آرڈ ہوگے پیچھے آ جاتے ہیں نہیں وہ پہلی چوٹ سمجھ کے ڈیس آرڈ نہیں ہونا دوسری چوٹ اس سے بھی زور کی مارے تیسری اس سے بھی زور کی چوتھی اس سے بھی زور کی پانچویں اس سے بھی زور کی چھٹی پہ ہو سکتا ہے وہ کامیاب ہو جائے کامیابی ہنڈر پرشنٹ ہے تو جن کے ساتھ بھی نیگٹیو اینرجی اور اس کے اثرات ہیں تو وہ چوٹ مارے کیسے چوٹ مارے ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے اس ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے زور لگا ہے رکاوٹ ہے توڑیں اس رکاوٹ کو آگے بڑھیں پھر تو رکاوٹ ہے آگے بڑھیں پھر رکاوٹ ہے آگے بڑھیں جب رکاوٹ ہے تو آگیا پہلے سے بھی زیادہ جوش کے شاد بننا ہے پھر رکاوٹ ہے اس سے بھی زیادہ جوش پیدا کر کے آگے بڑھنا ہے پھر رکاوٹ ہے اس سے بھی زیادہ جوش پیدا کر کے آگے بڑھنا ہے تو آپ سب رکاوٹوں کو عبور کر کے آگے بڑھ جائیں گے یہ زندگی ہے نا امیدی نہیں پیدا کرنے نا امیدی اپنے اندر پیدا کریں گے آپ ڈیس آٹھ ہو جائیں گے آپ کا ذہن ہی نا امیدی سوچے گا ہر وقت نا امیدی دکھائے گا میں جب صبح اٹھتا ہوں ضروری نہیں ہوتی آنکھ کھلتے کوئی آپ کے لئے خوشی ہو تو میں خوشی خود پیدا کر رہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہی میرے لئے خوشی کافی ہوتی ہے الحمدللہ آج پھر میں ایک نیا دن کی شروعات کرنے جا رہا ہوں آج پھر میری آنکھیں کھل گئی ہیں میں مرا نہیں ہوں میں آج پھر زندہ ہوں الحمدللہ میرے مالک آج کا دن پھر مجھے ملا یہی خوشی کافی ہے میں مر چکا ہوتا تو خوشیاں زبردستی آپ پیدا کریں اپنے لئے خوشیاں ملتی نہیں ہیں سارا دن میں کام کرتا ہوں ایک دن بھی چھوٹی کا نہیں ہے میرا خدا کی قسم ایک دن بھی نہیں ہے پورے سات دن میں کام کرتا ہوں عید آئی ہے پہلی دوسرا تیسرا دن چاند رات میں نے کوئی چھوٹی نہیں کی چاند رات پہلی عید کی دن دوسری تیسری کام کر رہا ہوں کوئی چھوٹی نہیں میرے لئے میں بھی تو انسان ہوں تھک جاؤں بزار ہو جاؤں نہیں میں کہہ رہا ہوں اللہ نے میرے لئے ڈیوٹیاں لگا دی ہیں اب یہ پروگرام کرتا ہوں اس کو بھی بیٹھا بول رہا ہوں مسلسل اس کو پروگرام کیا ہے پورا ہفتہ لگتا ہے آپ کے سوالوں کا مجھے اس کا بینیفٹ کیا ہو رہا ہے کیا میں پیسے کے لئے کر رہا ہوں نہیں اس سے مجھے کیا پیسہ ملنا ہے کتنے لوگ دیکھ لیں گے اس کو آپ خود سوچیں اس کو کتنے لوگ دیکھ لیں گے گنتی کے لوگ جنہوں نے سوال بھیجے ہیں وہی دیکھ لیں گے مثال کے طور پر میرے خیال میں میں نے سو لوگوں کا دیکھا ہوگا سو لوگ دیکھ لیں گے ہزار دیکھ لیں گے دو ہزار دیکھ لیں گے تو مجھے پتہ ہے ایک پروگرام دیکھا ہی نہیں جانا دو ہزار لوگوں نے لکھنا ہے تو میں کیوں کر رہا ہوں میرا کیا بینیفٹ ہے میرا ہے میرا بینیفٹ ہے کیا ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے میں اللہ کی مخلوق کے کام آ رہا ہوں میں اس میں کوئی پیسہ نہیں لے رہا ہاں مجھے کبھی کبھی بہت سے پیار کرنے والے ہیں جن کے میں نے کام کیا انہوں نے خوش ہو کہ مجھے گفت بھیج دیا گفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے لینا اور دینا اچھی باتیں میں دیتا بھی ہوں لیتا بھی ہوں انہوں نے مجھے گفت بھیج دیا میں نے آج تک کبھی کس سے کوئی الحمدللہ کبھی نہ پیسہ مانگا ہے نہ مانگا گفٹ بیج دیے میں نے لے لیے لیکن یہ فیصہ بھی لیلہ اس لیے کر رہا ہوں آپ سیکھ لیں بیٹھا سکھا رہا ہوں کر کے نہیں دیرا سکھا کے دی رہا ہوں آج بھی ایک ویڈیو کس نے بیجی ہوئی تھی وہ جنات ان کے جسم پر سارے نشان ڈالے ہوئے ہیں پوری ویڈیو بنا کے بھیجی اگلے بدھ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انہوں کو میں نے کہا ہے علاج بھی بتاؤں گا اور شیئر بھی کروں گا اور آپ لوگ کے ساتھ بھی کچھ طرح کے پرابلم ہو رہی ہوں ویڈیوز مجھے بنا کے بھیجیں گے ہاں ویڈیو لیکن ایک روکیسٹ ہے اس طرح کیمرے کو نہیں پکڑنا اس طرح پکڑ کے بنانی ہے یہ میری بار بار روکیسٹ ہے ویڈیو جو بنا کے بھیجتے اکثر لوگ ایسے بنا لیتے ہیں ایسے نہیں کیمرے کو ایسے پکڑا کریں تو آپ لوگ بھی ویڈیو بھیجیں گے انشاءاللہ آپ کی ویڈیو کو بھی جواب دوں گا تو میری جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے آپ جیسے بہت سارے دوست ہیں آگے بڑھیں ہیں انہوں نے کہا ہے اللہ کی مخلوق کی مدد کرنی ہے تو آپ ہمارا حصہ بھی ڈال دیں انہوں نے بھی حصہ ڈالا ہم نے راشن ڈلوا کے دے دی ہم آہر حمضان میں عید کی شاپنگ کرا کے دے دی اس طرح کے کام کریں آگے بھی آپ کرتے رہیں گے صرف واہر حمضان میں تو راشن ہی ہوتا آگے بھی ڈلوا کے دیں گے آپ بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں تو شاید مرنے سے پہلے ایک سٹیسفیکشن ہے نا یار کہ مر گیا تو کم از کم یہ تو ہوگا شاید یہی ادا ہی پسند آجا اللہ کو یہ نہیں غرور کرنا میں بڑا نیک ہوں کوشش بھرپور کریں لیکن اس غرور میں نہیں آنا میں بڑا نیک بندہ ہوں ہاں میرے مالک میں میں تجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھ سے راضی ہو جائے تو رحیم ہو کرو مغفور و رحیم ہے تو اللہ کی اس مخلوق میں سے کسی نے دل سے دعا دے دی ہو سکتا ہے میری ایک دعا کی ویسے آخرت سمجھ جائے تو اس کے لیے کہ میری آخرت سمجھ جائے اس کے لیے میں پروگرام کرتا ہوں بدھ کو بھی اب کر رہا ہوں جمعہ کو بھی کر رہا ہوں پورا ہفتہ بیٹھ کے اب لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں کیا اللہ راضی ہو جائے اس کی مخلوق راضی ہو جائے اس کی مخلوق راضی ہو گی تو اللہ راضی ہو جائے گا اس لیے زندگی کا بہت سارے مقصد بنائیے جو بھی مقصد ہے اور پوزٹیو انرجی لگائی ہے نیگٹیو نہیں سوچنا اچھا سوچنا ہے برا نہیں سوچنا حاصل ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ نیگٹیو انرجی ان کے برے اثرات ہیں ایک لائن میں نے سب کو سکھا دیا تمام لوگ کر رہے ہیں جن کے ساتھ شدید ہے پھر اس کا توڑ کرنے کا میں نے طریقہ بتا دیا جن کے ساتھ شدید ہے سلام اللہ نوہن فی العالمین پڑھنے سے وہ ختم ہوگی لیکن ٹائم لگے گا کیونکہ شدید ہے پرانی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے ڈوز دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے سر میں درد ہے آپ ٹیبلٹ کھا رہے ہیں شدید ہے تو اس کے لئے پھر کر انجیکشن لگوانا ہوتا ہے ڈوز ہے بھی لینی ہوتی تو جن کے ساتھ شدید ہے اس کے لئے ویڈیو موجود ہے نیگٹیو نیرجی اس کے برے اصلاحات سے کیسا بچا جائے اس پہ عمل کر لیں جن کے ساتھ میں نے کہا ہے تو وہ سلام اللہ نوہن فی العالمین کی جب تک ختم نہیں ہوتا اس کی تسبیح کرتے رہیں لا تعداد پڑھتے رہیں وضو میں ہیں وضو میں نہیں ہیں وضو کے بغیر ہیں کسی بھی حالت میں سلام اللہ نوہن فی العالمین اس کو پڑھتے رہیں مزید کوئی آپ کا سوال ہے طریقہ میں نے شروع میں بھی بتا دیا تھا پھر اینڈ پہ جاتے جاتے بتا دیتا ہوں میں بات اور بھی کر سکتا ہوں سمجھانے کے لئے لیکن ڈرگتا ہوں کہ آپ لوگ بور نہ ہو جائیں کیونکہ مقصد صرف روحانیت سکھانا ہے روحانیت تو خیر میں سکھانے والا کون ہوں جو استادوں سے ملا ہے وہ میں آگے ایز 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 آپ کو اجازت دے کے شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ آپ لوگ بھی اگر پوچھنا چاہتے ہیں اسی ترتیب سے ہوگا تو پروگرام میں شامل ہوگا نہیں ہوگا تو معذرت میں پروگرام میں شامل نہیں کروں گا ترتیب کیا ہے اوپر چہرے کی کلیئر چہرے کی قریب سے تصویر کراپ کر کے نہیں زوم کر کے کراپ کر لیتے ہیں سکرین شارٹ بنا لیتے ہیں نہیں سکرین شارٹ اس طرح نہیں بنا لیتے دور کھڑے تھے اس کو زوم کر لیا اور سکرین شارٹ بنا لیتے ہیں کلیئر تصویر ہو چہرے کی کلیئر تصویر اوپر شیئر کیجئے اس کے نیچے لکھئے نام نام لکھ دیجئے والدہ کا نام والدہ کا نام لکھ دیجئے اور شہر کا نام ملک کا نام صحیح لکھ دیجئے فرضی لکھنا چاہتے ہیں تو پہلے اوپر تصویر شیئر کیجئے اس کے نیچے فرضی نام فرضی ماں کا نام شہر کا نام ریال لکھ دیجئے پھر اس کے نیچے لکھئے اصلی نام اصلی ماں کا نام شہر کا نام کوئی اور بات بھی لکھنا چاہتی ہیں وہ اس سے بھی نیچے لکھئے اس کو آپ مجھے سینڈ کریں گے انشاءاللہ اس کو میں پروگرام میں شامل کروں گا اور اگر آپ وائس میسج بھیج دیں گے کہ میں سنوں تو وہ میں نہیں سنتا لکھا ہوا مجھے دیں کسی کو لکھنا نہیں آتا تو وہ کاغذ پر لکھے اس کی تصویر بنا لے کسی سے لکھوا لے یارے کاغذ پر میرا نام لکھو میری والدہ کا نام لکھو میرے شہر کا نام لکھو اس کی فوٹو بنائیں اور اس کو اپنی چہرے کی تصویر کے ساتھ وہ بھی تصویر بھی بھیج دیں اور اس کو بھیجنا کام پر میرا وٹس اپ کا نمبر ہے پاکستان سے باہر والے ہیں جو پاکستان کا کوڈ ملائیں گے پلس نائن ٹو تھری ون تری سکس سکس فائی 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 زیرو ریپیٹ کرتا ہوں پلس نائن ٹو تھری ون تری سکس سکس فائی 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 زیرو اور پاکستان سے ڈریکٹ ملائیں گے سکس سکس فائی 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 زیرو آج جن کے پروگرام میں سوال شامل ہو گئے اور جن کے نہیں ہو سکے تو اس کا مطبع ان کی کوئی نہ کوئی مسٹیک تھی کوئی وجہ تھی یا بہت نیچے چلے گئے ہیں میسنج میں نہیں پڑھ سکا اس لیے دوبارہ سے وہ سینڈ کریں انشاءاللہ نیکس فرائیڈے کو آپ کے سوال کا آپ کو جواب ملے گا آج کے پروگرام سے مذہر ملک دیجی اجازت اپنے ڈھے سر خیال کیے گا خدا حافظ